نَحْدَهُ نَسَلِّ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدْفَوْزُ بِاللَّهِ بِالنِ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبْرَكَاتَهُ میرے پیارے بہن بھائیو بچے و بچیو آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور لیک و شیر بھی کرتے ہیں آج نئے آئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ سب سے پہلے جلدی کریں ہمارے چینل کو لیک کر کے یعنی کہ گھنٹی کا بٹن دبائیں سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا کر لیک و شیر کریں اس کے بعد میرے بھائی بچوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو اس کے پر کرنے کے بغیر یعنی کہ بغیر کاٹنے کے بغیر آگے بجانے کے یعنی کہ اس کو پورا دیکھنا ہے غور سے سننا آپ کے لئے بہت ہی کامیاب بہت ہی فیدے مند یہ چیزیں بتا رہے ہیں ہم شاید ہی کبھی کسی نے بتائی ہو ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم سے آپ کو بہت سارے فیدے ملیں گے اس سے غور سے سنا کریں تو آئیں بغیر کسی ٹیم ضائع کیے آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں جانی کہ خاص علامات جریان کی جو مذیب وغیرہ بتائی ہیں پدی بتائی ہے منی بتائی ہے ان کی خاص علامت کیا ہے یہ جانی کہ جس شخص کے ہاتھوں کے ناخنوں کا پچھلا حصہ بلا خون کے ہو جانی کہ سفید ہو تو خیال کر لینا چاہیے کہ اس کو جریان ہے ٹھیک ہے یہ باپ بی بیٹے کے لئے دیکھ سکتا ہے جریان ہے اور جتنے چاول کی مقدار ہو اتنے سال اتنے سال سے ہی سمجھ لیں یہ پختہ علامت ہے تجربہ شدہ اور ہم جب مریضوں کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ناخنوں کے ساتھ ہی اس کا مرض بتا دیتے ہیں لوگ ہیران ہو جاتے ہیں کہ بابا جی یہ کیا معاملہ ہے تو معاملہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ بھی گھر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو خود ہے خود بھی دیکھیں کہ ہمارے ناخن کے پیشلے حصے جو ہوتے ہیں وہ خوب سفید ہو گئے ٹھیک ہے جتنے بڑے زیادہ ہوں گے اتنا ہی یہ مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے تو کم ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا جریان کے بے شمار نسکہ جات کتابوں میں آپ کو لکھے ہوئے پائیں گے ٹھیک ہے مل جائیں گے مگر اس مرض کے لیے بہترین تریاک کے عظم شاز و ناظر ہی کوئی لکھتا ہے اس لیے ہم اپنے تجربے کے بہت سارے نسکہ جات بتا دیتے ہیں اس مرض کے انشاءاللہ واقعی تریاکے کا حکم رکھتے ہیں ان میں سے بعض نسکے تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے بڑی مشکل سے بڑے وقت سے اسے حاصل کر کے اسے جانی کے بنا کر سیل بھی کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں آج آپ کو فیض دینے کے لیے ہم نے سوچا کہ تمام نسکے جاتے بتا جاتے ہیں کیوں نہ ہو ایسا نسکہ بتایا جائے جو آپ کی زندگی بنا دے ٹھیک ہے بہت ساری بیماری ہیں ایسی ہوتی ہیں موزی بیماری بن جاتی ہے جیسے کہ جریان ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو نمرد ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں پھر وہ روتے ہیں اپنی زندگی کی کی ہوئی گلتیوں کو پشتاتے ہیں وہ پجابی میں ایک شاعر ہے شیر ہے جانی کہ پھر کیا پشتایا جب چڑییں چگی کھیل ٹھیک ہے میرے بھائیوں جب چڑییں کھیل چگ جاتی ہیں جانی وقت گزر جاتا ہے علامت بڑھ جاتی ہے پھر پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے لیکن آرام پھر مالک ہی ہے اس کی مرضی کیونکہ آپ کی اپنی گلتی ہوتی ہے سب سے پہلے ہماری تقید ہے ہماری نصیت ہے میرے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آپ برائی سے بچیں آپ برائی سے بچیں آپ برائی سے بچیں ٹھیک ہے گناہ تو گناہی ہے کچھ ہاتھ سے کیا جائے چاہے ویسے کیا جائے چاہے مرد ہو یا عورت سے کیا جائے اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی اور پانچ وقت نماز ادا کرنے کی برائی سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے یہ فقیر کی خصوصی دعا ہے اللہ بھی آپ کو عمل کرنے کی بھی تفیق تا فرمائے خیر ہو آپ کی تو ہم پھر اگلی ویڈیو پہ چلتے ہیں اب ہم آپ کو نسخہ خاص جو اول ہے دو نسخے بتائیں گے آپ کو آج ہی بتا دیں جو اول نسخہ ہے وہ اگلی ویڈیو پہ بتائیں گے ٹھیک ہے کہ اس کا نسخہ ذرا مشکل ہے وہ بہت ہی مشکل صرف بنانے کا مشکل ہے کھانے کا مشکل نہیں ہے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر ٹھیک ہے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں اللہ حافظ اگر کوئی گلتی ہو جاتی ہے بزرگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ برا محسوس نہ کیا کریں پیار بانٹا کریں درگزر کیا کریں اصل میں بات ایک کرتے چلیں بڑے دل والا لوگ ہوتے ہیں جو بڑا دل جس کا ہوتا ہے یہ فقیر کی بات یاد رکھنا جس کا دل بڑا ہوتا ہے اس کو گصہ نہیں آتا ٹھیک ہے کمزور دل جو ہوتا ہے اس کو گصہ آتا ہے گصہ ہی تباہی کی نشانی ہے گصہ ہی شیطان ہے اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی